جانی خیل میں لڑکوں کے قتل کے بعد قوم اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس عمل درامت کے لیے جانی خیل قوم نے اپنے مشہران کی ایک بیس رکنی کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی نے پاک فوج اور حکومت کے ساتھ مل کر جانی خیل میں عمل لانے اور معاہدے کے دیگر نقاط پر عمل درامت کا طریقہ کارتے کرنا تھا اس سلسلے میں کل جرگہ ہوا اس جرگے کی اہم ترین بات یہ ہے کہ تقریباً تمام مشہران نے فیصلہ کیا کہ یکم جون کو ایک گرینڈ جرگہ کریں گے لیکن اس میں پی ٹی ایم کو کسی طور شریک نہیں کیا جائے گا جرگے کے مشہران نے اپنی تقریروں میں کہا کہ پی ٹی ایم جانی خیل کے مسائل اور معاملات پر اپنی سیاست چمکاتی ہے اور آئندہ پی ٹی ایم کو ہم اپنے معاملات سے دور رکھیں گے پی ٹی ایم کے خلاف تقریر کرنے والوں میں ملک نصیب خان بھی شامل تھا صبح یہ جرگہ ہوا اور شام کو ملک نصیب خان کو جانی خیل میں ایک دکان کے پاس گولیاں مار کر شہید کر دیا جس کے ساتھ ہی پہلے سے تیار بیٹھے پی ٹی ایم والوں نے سوشل میڈیا پر یک دم پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف منظم پروپیگنڈا شروع کیا مرہوم کے خاندان نے میت پی ٹی ایم کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا تاہم پی ٹی ایم والوں نے قومی انتقام اور لشکر کشی کی دمکھی دے کر ورسہ سے لاش چین لی لاشوں کی سیاست کرنے والی پی ٹی ایم انتقام میں اتنی اندھی ہو گئی ہے کہ قتل کرنے کے بعد اب شہید کے جست خاکی کو اتنی سخت گرمی میں سڑک پر رکھ کر مسلسل بے حرمتی کر رہے ہیں دہشتگردوں کے جس گروپ نے ملک گل نصیب کے قتل کی ذمہ داری لی ہے یہ پی ٹی ایم کا حامی گروپ ہے جو کہ پی ٹی ایم مخالفین کو قتل کرتے ہیں ایک ایسا ملک جو فوج کا دوست اور پی ٹی ایم کا دشمن تھا بلا یہ سارا کام فوج نے کیسے کیا اور فوج کیوں اپنے حامی کو قتل کرے گی سچ یہ ہے کہ پی ٹی ایم نے ملک متڑکے اور ملک عباس کی طرح اپنا ایک اور مخالف ملک راستے سے ہٹا دیا موسیقی موسیقی